ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ میدانِ عرافت میں نو جل حجہ دس حضری کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا آخری خطبہ دیا تھا گوھر سے سنیں اور سوچیں کہ کتنا اہم پیغام دیا اس میں ہماری پوری زندگی کے لیے ہدایت کی رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں جو باتیں بیان کی وہ باتیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں فرمایا اے لوگ کو سنو مجھے نہیں لگتا کہ میں اگلے سال تمہارے درمیان موجود رہوں گا میری باتوں کو بہت گوھر سے سنو اور ان کو ان لوگوں تک پہنچاؤ جو یہاں نہیں پہنچ سکے کسی کو تنگ پریشان نہ کرو کسی کو لقصان نہ کرو تاکہ تم بھی محفوظ رہو یاد رکھو تمہیں اللہ سے ملنا ہے اور اللہ تم سے تمہارے آمال کے بارے میں سوال کرے گا اللہ نے سود بیاج کو ختم کر دیا اس لیے آج سے سارا سود ختم کر دو ماف کر دو تم عورتوں پر حق رکھتے ہو اور وہ بھی تم پر حق رکھتی ہیں جب وہ اپنے حقوق پورے کر رہے ہیں تو تم بھی ان کی ساری ذمہ داریاں پوری کرو عورتوں کے بارے میں نرمی کا رویہ اختیار کرو کیونکہ وہ تمہاری پارٹنر اور خدمت گزار ہیں کبھی جینا بے ہیائی اور بدنگاہی کے قریب بھی مت جانا لوگوں میری بات گوھر سے سنو صرف اللہ کی عبادت کرو پانچ فرض نماز پوری کرو رمضان کے روزے رکھو جکات ادا کرتے رہو اگر استطاعت ہو تو حج کرو ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے تم سب اللہ کی نظر میں برابر ہو برداری صرف تقوی مناہوں سے پرہزگاری کی وجہ سے ہے یاد رکھو تم سب کو ایک دن اللہ کے سامنے اپنے آمال کے جواب دینے کے لیے حاضر ہونا ہے خبردار رہو میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں قرآن اور میری سنت اگر تم نے ان کے پیر بھی یعنی ان پر عمل کیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے یاد رکھنا میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا اور نہیں کوئی دین لائے جائے گا میری باتیں اچھے طرح سمجھو سنو تم لوگ جو موجود ہو اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچانا اور وہ اس بات کو اگلے لوگوں تک پہنچائے اور یہ ممکن ہے کہ بات والے میری بات کو پہلے والے سے زیادہ بہتر سمجھ کر عمل کر سکے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف اپنا مبارک چہرہ اٹھایا اور کہا اے اللہ گواہ رہنا میں نے تیرا پیغام تیرے بندوں تک پہنچا دیا میں نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جم کا فرمان آپ لوگوں تک پہنچا دیا اب اس پیغام کو آگے پہنچانا آپ کی ذمہ داری ہے جادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں کیا فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم